السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دوستو یہاں پہ سروائی اسلامیک سیونگ اکانٹ کے جو پرافٹ ریٹس ہیں وہ کیا ہیں اور یہاں پہ ایک سوال کیا گیا سوپر ٹیک کی طرف سے یہ ہمارے دیکھنے والے ہیں سبسکرائبر ہیں یا نہیں دیکھنے والے ہیں اور ان کا کمنٹ ہے کہ سروائی اسلامیک سیونگ اکانٹ کا جو پرافٹ ہے یہ حلال ہے یا سود ہیں تو اس کے اوپر میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک جو قومی بچت یعنی نیشنل سیونگ کا جو شریعہ بوڈ ہے اس کے ایک جو میمبر ہیں جو مفتی ہیں ان کا یہاں پہ ویڈیو بیان آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اگر دیکھنا چاہئے تو ٹویٹر کے اوپر آپ خود بھی قومی بچت کا جو افیشل اکانٹ ہے اس کے اوپر جا کے ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں تو وہ ویڈیو لنک میں ساتھ شیئر کرتا ہوں ویڈیو بلکہ اس ویڈیو کے ساتھ اٹیچ کرتا ہوں اور دوسرا یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ کافی سارے کمنٹس آتے ہیں جو جب میں پرافٹ ریٹس کے حوالے سے ویڈیو شیئر کرتا ہوں تو یہ جو چینل ہے اس کے اوپر میں ہفتے میں دو سے تین بار لازمی جو اس وقت تازہ ترین جو پرافٹ ریٹس ہیں بے شک وہ آج چینج ہوں یا آج سے دو مہینے پہلے چینج ہوں جو اس وقت چل رہے ہیں جو پریزنٹ پرافٹ ریٹس ہیں وہ لازمی میں شیئر کرتا ہوں اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ اس چینل کے اوپر ڈیلی سو سے لے کے ڈیوڑ سو بندے تک تقریباً ڈیلی جوائن کرتے ہیں اور تمام لوگوں کو یہاں پہ افسیلیٹیٹ کرنا پڑتا ہے ان کے کمنٹس ان کی جو یہاں پہ ان کے سوالات ہوتے ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے تو ان کے لیے میں یہاں پہ لازمی پرافٹ ریٹس شیئر کرتا ہوں اور پھر ایک یہ نیا چینل ہے تو آڈینس کو یہاں پہ لانے کے لیے ان کو جو ڈیٹیلز ہیں تازہ ترین جو انفرمیشن ہے وہ لازمی شیئر کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چینل صرف جو پرانے سبسکرائبر ہیں ان کے لیے ہے سب لوگوں کے لیے ہے اور یہاں پہ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کوئی پرانی انفرمیشن دیکھتے ہیں جیسے پرافٹ ریٹس ہیں تو یہ دس اپریل سے چینج ہوئے پھر نو مئی کو جا کے چینج ہوئے کچھ سکیموں کے اوپر تو اس کے بعد ابھی تک یہ پرافٹ ریٹس چینج نہیں ہوئے لیکن جو اس وقت تازہ ترین پرافٹ ریٹ چل رہے ہیں جو اس وقت جو پریزنٹ جو پرافٹ ریٹ ہیں وہ تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا میرا فرض ہے اور میں تقریبا ہفتے میں دو سے تین مرتبہ لازمی ان کو شیئر کرتا ہوں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ زیادہ سوالے سوالے سے آتے ہیں تو میں ایک ڈیٹیل ویڈیو اس کے اوپر بنا کے شیئر کر دیتا ہوں تو جس بندے کے پاس پہلے سی انفرمیشن ہے تو وہ اس ویڈیو کو سکپ کر دیا کرے براہ میربانی اور یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں اور یہاں پہ جو یہ سروائی اسلامیک سیمنگ اکاؤنٹ ہے اس کے حوالے سے یہ میں ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ لنک کر رہا ہوں یہ ویڈیو آپ لازمی دیکھئے اور آپ خود سے فیصلہ کیجئے اور سود کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ جب بھی آپ فاری زیمپل کوئی ایسا معایدہ کرتے ہیں جس میں آپ صرف فیدہ ہی فیدہ ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یا آپ اس کو سود کنسیڈر کر سکتے ہیں لیکن آپ جب ایک شراکت داری کرتے ہیں جس میں آپ فیدے اور نقصان دونوں کے حق دار ٹھہرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کا وہ منافع جو اس سے ملتا ہے وہ جائز ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ جو سروائی اسلامیک سیمنگ اکاؤنٹ ہے یا ٹرم اکاؤنٹ ہے یہ رفاہ کے نام سے سٹارٹ کیا گیا رفاہ نیشنل سیونگ تو یہ ایک رفاہ کا مطلب ہے کہ یہ لوگوں کی فلاہ و بیبود کے لیے یا کوشحالی کے لیے یہ اکاؤنٹ سٹارٹ کیا گیا ہے اور اس کی جتنی بھی انویسمنٹس ہوتی ہیں یہ کسی ایک ایسے پروڈیکٹ میں انویسٹ کی جاتی ہیں جہاں سے جو قومی بچہ تو اس کو خطیر منافع ملتا ہے اور اس کے بعد وہ آگے اپنے تمام کسٹومیز میں وہ شیئر کر دیتے ہیں تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کوئی بھی جو اب جو اس وقت اسلامی طریقہ کار رہے جو تمام بینکوں میں جو اسلامی طرز پر کام کر رہے ہیں تو آپ بھی احتیاس سے چیک کر کے جب بھی آپ ڈیفنیٹلی سود حرام ہیں اور سود سمجھیں کہ وہ آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر کیا عادیس آ چکی ہیں تو میں کبھی بھی اس کو پرموٹ نہیں کروں گا میں ہمیشہ یہ چاہوں گا کہ جسٹ آپ انویسٹ کریں اپنے فیدے کے لیے لیکن اس میں یہ چیزیں لازمی دیکھیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو آپ یہ فتوہ سنیے پوری ویڈیو ہے اس کو لازمی دیکھئے گا اور یہ بقیدہ آپ کو پوری ڈیٹیل ساتھ میں آ رہی ہوگی کہ یہ بندہ جو ہے یہ موفتی اور شریعہ بورڈ کا ممبر ہے قومی بچت کا اس کے آپ پوری بات سن کے فرقود سے اندازہ لگا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم 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 حکومت پاکستان نے اپنی طے کیا ہے کہ وہ نیشنل سریعہ اسلامی طریقے سے کنورٹ کرنے کی طرف پڑھائیں پاکستان میں آلیا جو سرط کے خلاف رسل آیا ہے اس کے بعد عوامی مطالبات میں اس بات کا اضافہ ہوا ہے کہ ہمارا جو انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈیٹ اس کو کنورٹ کیا جائے اسلامی پر اس کی طرف پیش رفت کے لیے ایک بہت بڑا قدم یہ ہے کہ نیشنل سیونگ کے اندر اس طرح کا پروگرام شک کہہ جائے گی نیشنل سیونگ اس کے ذریعے حکومت نے لوگوں سے مسعود پر پروگرام کے تحت قرضہ لیا وہ ہوتا ہے وہ سعود کی ادائیگی کر رہے ہوتا ہے اس پر اسلامی طریق زبندہ جائے اس پر کافی عرصہ سے کام ہو رہا تھا اب الحمدللہ رفاہ کے نام سے نیشنل سیونگ کا بقاعدہ اورگرام بنا دیا گیا ہے اور اس کے طرح مختلف پروڈکٹس لانچ کی جائیں گی اور یہ ایک بہت پر شائن قدم ہے اسی اسلامی ملک کے اندر جو انٹرنل ڈیٹ ہے جو مطبیتی ہے اس پر اسلامی طریقے سے کنورٹ کیا جائے اس کا آواز ہو اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اور بہت ساری پروڈکٹس اسمائیں گی اور یہ بھی امید ہے کہ اس کے اندر اور بہتری آتی جائے مستقل میں اور ہماری خواہش ہے تمنا ہے کوشش ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالی جل تجد اس ملک سے انٹرنل اور ایکسٹرنل جتنے بھی سود کے ہماری بارو ونگز ہیں اس کو اللہ تعالی ختم کرائے اور اس کو کنورٹ کرائے ہمارا پورا فینائشن سسٹم نہ صرف رینکنگ بلکہ بینک کے علاوہ بیڈیو دارے ہیں کیونکہ سود کے اندر پرس کا لیندل کرتے ہیں وہ بدل جائیں تبدیل ہوں اور ایک صحیح معنی میں اور پورا ایکنامک سسٹم جنہوں سے دوکر کریں اللہ تعالی ان کو ششوں کا تابعہ کریں اور اس کے اندر بہتر سے بہتر مواقع کریں اور اس کے اندر جتنے بھی لوگ شریک ہیں حکومتی سطح پر اداروں کی سطح پر اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے ان کی مدد فرمائیں